اس لیے اسلام نے سربراہ اگر کسی کو بنایا ہے آرڈر اگر کسی کا چلے گا تو وہ باپ کا چلے گا باپ اور ماں کے آرڈر میں اگر ٹکراؤ ہوگا تو اسلام اولاد کو کیا کہتا ہے کس کو فالو کرنا ہے باپ کو فالو کرنا ہے پھر آج ہماری خواتین میں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ گھر میں باپ کی حیثیت ایک مخنچو کی بنتی جا رہی ہے مخنچو سمجھتے ہیں جو ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ یورپین کلچر کو لے رہے ہیں خواتین کے حقوق کے نام پہ نا عورت کی آزادی 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 اتنی آزادی کہ بھائی کی دسترس سے آزاد کر دیا باپ سے آزاد کر دیا اور سارے خاندان سے اس کو آزاد کر دیا اپنی وہ پرسنل لائف ہے جیسے چاہے گزارے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اس سے کیا بربادیہ معاشرے میں آتی ہیں لمبا ٹاپک ہے اس پہ میں کئی بار بات کر چکا ہوں یعنی غلو ہے رائٹس دینے پر آئے ہیں ویمن کو تو ایسے رائٹس دے دیئے جو نیچر کے خلاف اور مرد کی ویلیو گھر میں دو ٹکے کی نہیں رہی ہے اسلام نے بیلنس رکھا ہے عورت کو حق یہ دیا کہ سربراہ تو مردی ہوگا لیکن عورت کا حق یہ آئے اس سے مرد محبت کرے اس کے حقوق پورے کرے جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے جو خود پہنتا ہے اس کو پہنائے یہ نہیں کہ باہر دعوتیں پھوڑ رہا ہے اور لگجری لائف گزار رہا ہے اور بی بی کو گھر میں قسمہ پرسی کی حالت میں رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے حقوق ہیں لیکن میرے بھائی سربراہ کس کو بنایا ہے بولو باپ کو بنایا ہے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا آپ کی حقوق دلانا چاہتا ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا گھر میں مرد کے سربراہ نہ ہونے سے جو فسادات پھیل رہے ہیں ہمارا کلچر جو تباہ ہو رہے ہیں اس کی تباہ کاریاں کی لسٹ اتنی بڑی ہے کہ اگر میں ان کو بیان کرنا چاہوں تو صبح ہو جائے گی وہ ختم نہیں ہوں گے اتنے فسادات پھیل رہے ہیں اس سے صحیح بخاری کی حدیث لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَهَمَّ أُمُورِهِمْ إِلَى الْمَرْأَا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے نہیں آرہی میرے خالے باست سمجھ جو اہم معاملات کس کے حوالے کر دے عورت کے سپرد جہیز کتنا دیا جائے گا کون فیصلہ کر رہے ہیں پیسہ باپ کا خرچ ہو رہے ہیں فیصلہ کون کر رہے ہیں اممہ جہیز دینا بھی ہے کہ نہیں دینا کون فیصلہ کر رہے ہیں اممہ مکس گیترنگ ہوگی ناش گانے ہوں گے یہ زیادہ تر کس کی چل رہی ہے اس میں شوہر اگر چاہ بھی رہا ہوتا ہے ہم ساتھ کسے کر رہے ہیں لیکن چلتی کس کی ہے حتیٰ کہ آپ کی بچیاں پورے کپڑے پہنیں گی یا ادھورے کپڑے پہنیں گی اس میں کس کی بات مانی جاتی ہے اکثر جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ اکثر کیا ہوتا ہے مرد کہتا ہے میری بیٹی پورے کپڑے پہنیں گی فوراں عورتیں کیا کہتے ہیں ایک تو آپ کو پتہ نہیں کہ اتنی سی بچی ہے اتنی سی بچی ہے کیا ہو گیا آدمی فوراں ڈھیر ہو جاتا ہے اس کے سامنے تھوڑا غیرت دکھاؤ بھائی جب میرا لڑکا پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو میری بیٹی بھی پورے کپڑے پہنیں گی میں آپ کو ایک تجربہ کرواتا ہوں آپ اپنی بیٹی کو پورے کپڑے پہناو چھوٹی بچی کو اسکاف پہناو اس کی موبائل میں تصویر لو اور ایک ویسٹن ڈریس پہنا کے تصویر لو خدا کی قسم زمین آسمان کا فرق لگے گا اسکاف میں مکمل فروک میں آپ کو اس پہ زیادہ پیار آ رہا ہوگا اور وہ جو ویسٹن ڈریس پہنا ہوگا اس میں آپ کو وہ اچھی نہیں لگے گی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے دیکھو بیٹی اور ماں کا رشتہ الگ اسٹائل کا ہوتا ہے بی بی ویسٹن ڈریس میں اچھی لگے گی آپ کو ماں ویسٹن ڈریس میں اچھی لگے گی بولو نا ایک دن اپنی امہ سے بولو امہ یہ درہ اسکٹ پہن کے آؤ اور ایک دن بولو پروپر پورا ڈریس پہن کے سر پہ چادر رکھے آؤ خدا کی قسم جب چادر رکھے آئے گی ماں پہ پیار آئے گا آپ کو اس کی گودھ میں سر رکھے سونے کا دل کرے گا آپ کا یہی رشتہ بہن بیٹی کا ہوتا ہے فرق ہی ختم کر دی ہمارے معاشرے میں تو میں یہ جو بات درمیان میں آگئی کہ اببہ کی ویلیو بھی میرے خواتین سے کہہ رہا ہوں بگرچہ یہاں خواتین بیٹھی بھی نہیں ہے لیکن بیان تو جاتا ہے نا آپ اپنی بیگم کو جا کے سمجھا دینا اب گھر جانا کہنا بیگم ہو آج مجھے پتا چلا میں کتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور خواتین کہتی ہیں یہ میرے بارے میں کہ یہ ہمارے میاؤں کو خراب کرتا ہے میں خراب نہیں کر رہا اگر آپ گھر کے سربراہ بن گئے نا اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے وہ بھی تباہی سے بچے گی وہ بھی بربادی سے بچے گی نظام بنایا ہے نا اسلام دین فطرت ہے اسلام سربراہ کس کو دیکھنا چاہتا ہے عورت کو یا مرد کو مرد کو ہاں اسلام یہ کہتا ہے اپنی سربراہی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا اسے محبت کرو اسے پیار دو جانوروں والا سلوک نا پاؤں کی جوتی مت سمجھو اس کو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی آئیشہ کے ساتھ کیسی محبت کی ہے کہ جس جگہ مو لگا کے امی آئیشہ پانی پی رہی ہے برطن میں اسی جگہ مو لگا کے آپ پانی پی رہے محبت دیئے سربراہ نہیں بنایا گھر کا بلکہ سربراہ کے بارے میں کیا کہا وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات کس کے سپرت کر دے عورت کے اور آج یورپ اور امریکہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ عورت سربراہ ہو سکتی ہے پریکٹیکلی اس پر وہ بھی عمل نہیں کرتے ان کی اسمبلیوں میں ہمیشہ مرد زیادہ ہیں عورتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں یورپ کے دعوے کو اس وقت مانیں گے جب ان کی اسمبلیوں میں عورتیں زیادہ ہوں مرد کم ہو جائیں ایسا ہوتا نہیں ہے فوج کا کمانڈر یورپ میں اور امریکہ میں عورت ہے یا مرد ہے بولتے کیوں نہیں بھائی آدمی ہے ہر جگہ آدمی ہے بھائی وہ موں سے بولتے ہیں مانتے وہ بھی نہیں ہے وہ ایک افغانستان میں ایک امریکن فوجی لڑکی پکڑی گئی نا تو اس کی تصویریں شایع ہوئیں لمبے بال اس کے تو بڑی اس کی تصویریں شایع ہوئیں پاکستانیوں نے اس پر میمز بنائی کہ سمجھ میں نہیں آرہا اس سے لڑیں یا شادی کریں صحیح ہے اس سے لڑیں یا کیا کریں یعنی میدان جنگ میں ہی سیٹنگ ہو رہی ہے میدان جنگ میں کیا ہو رہی ہے سیٹنگ تو جب نیچر سے بغاوت کرو گے تو یہی نقصانات ہوں گے